اعلیٰ حضرت امام اعلی سنت مجتدین و ملت میرے اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا کہ اعلیٰ حضرت جی بی بی ناد پڑھ سکتی ہے خطابہ رزمیہ کی چودویں جلد بی بی ملاد پڑھ سکتی ہے ملاد اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر بی بی ملاد پڑھ گئی ہو ناد پڑھ گئی ہو اور اس کی آواز گیر محرم کے کانوں تک جا رہی ہو فرمایا اسے سواب نہیں ہوگا اسے حرام کام کرنے کا گناہ دیا جائے بی بی کو منع ہے وہ ناد کی آواز بھی عورت کا ہی نہیں پڑھتا دین میں تو عورت کی آواز کا بھی پڑھتا ہے دین میں تو عورت کی حضرت سیدہ زینب حضرت فاطمہ کی وہ لخت جگر جو میدان کربلا میں امام حسین برابر کی شریک رہی سیدنا امام حسین کے ساتھ یحیٰ بن مہین کہتے ہیں میں پندرہ سال تک حضرت زینب کا پڑوس ہی رہا ہوں پندرہ سال گھر برابر ہوتا ہے نا بندہ بی بی دیکھ ہی لیتا ہے وہ بی بی کبھی پردہ ڈال کے جا رہی ہے دوائی لینے کبھی نظر آئی جاتی ہے کہتے ہیں پندرہ سال میں سیدہ فاطمہ کی بیٹی کا پڑوس ہی رہا ہوں میں نے کبھی برکے میں چھپیوی زینب بھی نہیں دیکھی برکے میں چھپیوی زینب بھی کبھی نہیں دیکھی حضرت عبداللہ بن جعفر تیار جناب علی المرتضی کے بھائی تھے ان کے بیٹے کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا بیمار ہو گئی تو حضرت عبداللہ کہنے لگے زینب چل تجھے حکیم کے پاس لے جاؤں طبیب کے پاس لے جاؤں تو حضرت زینب کہنے لگی آپ جائیے میرا حال بتا کے دوائی لے آئیے تو حضرت عبداللہ جعفر تیار کہنے لگے شریعت میں گنجائش ہے داکٹر کے پاس جانے حکیم کے پاس جانے کی گنجائش ہے تو چلتی کیوں نہیں تو حضرت زینب کہنے لگی شریعت میں گنجائش تو ہے پر عبداللہ میری مجبوری یہ ہے کہ میں فاطمہ کی بیٹی شریعت میں گنجائش تو ہے پر میری مجبوری ہے کہ میں حسین کی بہن ہوں شریعت میں گنجائش ہے پر میں حسن کی بہن ہوں شریعت میں بڑی گنجائش ہے پر لوگ مجھے محمد عربی کی نواسی کہتے ہیں گنجائش تو ہے پر میں نہیں نہ نکل سکتی اس لیے کہ جتنا کوئی اپنے آپ کو دین کے قریب جانتا ہے اتنا اس کے پیروں میں شریعت کی زنجینیں زیادہ ہوتی ہیں تو جناب سیجن عبداللہ کہنے لگے اگر تو پردہ کر گئی اگر تو چلی گئی فرمانے لگے یہ تو اللہ کی مشہیت ہے تو دوائی لا دے تاکہ میں کھا لوں اور اگر میں چلی گئی تو میں اپنی ماں سے جا کے کہوں گی کہ اما ساری تکلیفیں میں نے چھاتی پر برداشت کی ہیں پر میں نے تیرے پردے پر آنچ نہیں آنے دی میرے بھائی یہ عصوہ نور ہے یہ عصوہ حسنہ ہے یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے میرے حبیبِ کریم کی بیویوں کا یہ حال تھا اگر کے آنگر میں حضرتِ عشد صدیقہ حضرتِ سوزہ جنابِ افسا اپنے سین میں جب بیٹھتی تھی تو دیوار کے طرف مو گر کے بیٹھتی تھی دیوار کے ساتھ رکھتے دیوار کے طرف بی بیاں اپنے گھر کے اندر بھی دیوار کی جانا مو کر کے بیٹھتی تھی لوگ پوچھتی بی بیاں پوچھتی کہ اپنے گھر میں بھی دیوار کو مو کرنے کا مطلب کہتے ہیں وہ سب سے کچھ ہاتھ پہ چڑھے اچانک نظر پڑے تو ہم چاہتے ہیں پھر بھی ہمارا چیرہ نظر نہ آئے اسے پھر بھی ہمارا ہمارا چیرہ نظر ہم اپنے گار کے اندر بھی پبند رہتی ہیں